یا خودپرائیم لیبن کے رہنے والے مشہور اور معروف شخصیت سید منتجب علی عرف عبدالرہو جانی کورین بزار پولیس نے ایک شخص کی شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے انہیں جیل بھیج جا گیا ناظرین ہم آپ کو یہ یاد دلاتے چلے کہ یہ وہی رہو جانی ہے جو لوگ ڈان جیسے برے وقت میں عوام کی مدد کرتے ہوئے انہیں اناج تقسیم کیا تھا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہر شریف چہرے کے پیچھے شیطانی چہرہ چھپا ہوتا ہے اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس لیے رو جانی کو کس جرم میں پولیس نے گرفتار کیا اور کیوں جیل بھیج جا گیا ایک شخص نے رینبادار پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے ایک شکایت درج کروائی کہ امان نگر میں ایک گھر کے خرید و فروق کے معاملے میں جانی انہیں چار لاکھ روپے ادا کرنے تھے لیکن سال دوہزار سولہ سے اب تک ملجم نے ایک پیسہ بھی انہیں نہیں دیا شکایت کندگان کی جانب سے بار بار پیسے پھوچے جانے پر انہیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی اپنے اور اپنے قاندان کی جان کی فکر کرتے ہوئے یہ شخص رینبادار پولیس سٹیشن پہنچا اور شکایت درج کروا دی جس پر پولیس نے تحقیقات کے بعد روپ جانی کو گرفتار کیا اور عدالتی تحویل میں دے دیا جس پر جج نے کاروائی کرتے ہوئے انہیں جیل بھیج جا گیا جس پر کرتے ہو تو